سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب سرد موسم کی اور سرد موسم جو ہے نا ایک تو ویسی لوگوں کو بڑا پسند ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ جو ہے ڈریسنگ بڑی اچھی کر سکتے ہیں ویڈاؤٹ سویٹنگ ٹو مچ لیکن ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے خاص طور پر وہ افراد جو کہ ایلرجی میں مبتلا ہے کہ سردی کا موسم انہیں راس نہیں آتا بلکل کیونکہ موسم کی جو سرات ہیں وہ طبیعت تر بہت زیادہ پڑتے ہیں اور آج کل کے سیزن میں تو ہم دیکھنے کے ہر دوسرا شخص ہمیں ایک خانساوہ دکھائی دے رہا ہے اور گلے میں پرابلم ہے نہ صرف گلے میں بلکہ نزلہ زکام اور اس کی ورس سے پہ جو وائرل انفیکشن بڑھ جاتی ہے بخار اس سے ہو جاتا ہے اور پوری جو سردیاں جس کو ہم انجوائی کرنے کے لیے اس میں گرم گرم کافی اور حلوہ جات کھانے کے لیے اتنا انتظار کرتے ہیں کہ ایک اچھا موسم آئے گا جب میں پنکھا نیچانا پڑے گا جہاں ہم کیسی کو یا وابڈا کو برا بھلا نہیں بولیں گے کہ پھر لائٹ چلی گئے کیونکہ ہمارے پاس اچھی سردی ہے تو ہم ہلے ہاف میں بیٹھ کے موپیاں کھائیں گے لیکن وہ بھی ہم انجوائی نہیں کر سکتے تو ایسا کیا کیا جائے کہ یہ نزل زکام فلو اور یہ جو گلہ جو ہمارا بل طریقے سے جھکڑا جاتا ہے سردیوں میں وائرل انفیکشن سے سب سے امپورٹنٹ یہ مدیہہ کہ دسمبر کا مہینہ مطلب سندھ سے اوپر شمالی علاقہ جات جتنے بھی ہیں مطلب رہیم میں آرخان کو بھی شمالی علاقہ جاتے تصور کر رہے ہیں یہ ہر جگہ پہ شادیوں کا مہینہ ہے اور ان شادیوں میں اگر آپ کو بخار ہو تو ظاہر ہم آپ بیٹھنا بھی پڑتا ہے اور آپ ایسے ہی جو ہے نا مطلب ایسا وہ تندور کی جو گدی ہوتی ہے نا ایسا آپ مو سجا کے بیٹھے ہوئے ہو کہ جی میرے بخار ہوا ہوئے میں تو ہل نہیں چکتا اوہ بس کیا کروں بڑا بیمار ان تمام مسائل کے حل کیلئے آج ہمارے ساتھ کون بیٹھی ہیں جی جی معروف ترین کسی بھی ان کسی بھی تارک کی محتاج نہیں دکٹر بلکیس ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم جی کیسی آپ ٹھیک 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 آپ نے دیکھا کہ میں بھی ماشا سے خانس نہیں ہے تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اندر میرے جنات مقیم ہے لیکن ایسی بات نہیں اندر ہی ساری کنجیشن کی وجہ سے ایسی آزیں نکل رہی ہیں اور شپاعت نے بھی کھنگنا شروع کر دیا مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کیونکہ میں اکیلی نہیں ہوں کیا اسے محتیاط کرے کہ جس سے ہم سردیاں آتے ساتھ جس کے انتظار ہوتا ہے ہم اس میں بیمار نہ پڑ جائیں اچھے دیکھیں جب پہلی ہوا چلنے لگتی ہے نا پریونشن اس بیٹر دین کیور کے طور پر جب پہلی ہوا سرد ہوایں چلنے لگتی ہے جب ہم اپنے کمبل نکال کے دھوپ دینے لگتے ہیں تب ہمیں اپنے کچن کیبنٹ کو بھی بدل دینا چاہیے جیسے پرانے زبانوں میں ہوتا تھا کہ گھڑ کی چائے بنا کے بچوں کو دینا شروع کر دیتے تھے سردیوں کو جس طرح سے ویلکم کیا جاتا تھا جیسے سردیوں کی سوغات بننا شروع ہو جاتی تھی پنجاب میں جو ہے نا پینیاں بنتی تھی السی کی پینیاں اچھا ادرک کا حلوہ بننا شروع ہو جاتا تھا لحسن کا حلوہ بننا شروع ہو جاتا تھا آج کل وہ ہم زبان کے ذائقے کے محتاج ہو گئے وہ ساری چیزیں مطروق ہو گئی پہلے کے زمانے میں ہمیں دیتا ہوگا لحسن کا حلوہ مطلب وہ کتنے عرصے تک پھر جو ہے نا وہ دماغ میں اور مطلب وہ جھومتا رہا تھا بلکل بھی نہیں ایسا نہیں ہوتا دیکھیں ابھی ہم نے بات کی تھی زبان کا ذائقہ اگر لحسن کا حلوہ کھایا جائے آپ کے جوڑوں کا درد بھی جاتا آپ کا سینہ بھی کھل جاتا ہے تو بجائے اتنی مہنگی انٹی بیوٹی کھانے کے اگر آپ لحسن کو ہی دودھ میں ڈال کر استعمال کریں وہ خوشبو وہ ڈکار ایک دفعہ تو ضرور آئیں گی کیونکہ اس میں سلفر ہوتا ہے وہ سلفر کی وجہ سے آئے گی لیکن اگر اس خوشبو کو تھوڑا سا ایوائٹ کیا جائے تو صحت آپ کو بہت اچھی دیتی ہے جوڑوں کی درد کی بڑی سبت اس بات کی کیونکہ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو سال میں اگر جلائے یا جون میں یا ایپریل میں کبھی موچ بھی آئی ہو یا کوئی بھی ایسا فریکچر بھی آئی ہو ہڈیوں کی کوئی بھی پین ہو وہ دیسیمر میں دوبارہ سے جاتی ہے جو پرانے درد ہوتے ہیں وہ سارے دوبارہ آ جاتے ہیں اور پہلے یخنی ہر گھر میں بنتی تھی پہلے اچھا اور سینے کے لیے سب سے اچھی یخنی جو ہوتی ہے سنگدانہ کی ہوتی ہے مرگی کے پوٹوں کی یخنی ہوتی ہے اگر آپ آئیر ویدک طریقے سے دیکھیں کہ انسان نے کیسے ڈسکور کیا اس کو اگر کھولا جائے نا تو لنگز کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو کہتے ہیں نا جس کی شکل جس سے ملے تو اگر اس کا استعمال کیا جائے تو آپ کے لنگز کھلے رہتے ہیں اور پہلے کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا بچوں کو کہ ایک انڈے کی زردی لی جاتی تھی اس میں تھوڑا سا شہد کالی مرچ ادرک اور حلدی پنچ پنچ تھوڑے تھوڑے اس کو بیٹ کر کے خوب کھولتا دودھ اس پر ڈال دیا جاتا تھا کہ وہ بلکل فیلا کلر کا دودھ ہو جاتا تھا وہ بچوں کو پلا کے سلاتے تھے صبح ان کا جو سینہ ہے وہ جکڑا وانی ہوتا تھا پورے بچپن میں میری امی نے مجھے یہی پلایا سردیوں میں پورے بچپن میں آپ آپ دیکھیں لیکن لیکن اگن ایسما کے ساتھ وہ پلا بڑا تھا تو بڑا مشکل تھا لیکن اگزیکلی اب یہ ٹوٹکے ہم نہیں دیکھتے اب تو گرم پانی میں مردہ مرگے کو دپکی دیکھے کہتے ہیں بس یہ یخنی بن گئی وہ بھی کہیں کہیں بنتی ہے شفات کافی بنا کی پر آدھے تھے بچوں کو اچھے امیشہ گردن کی اگر یخنی آپ نے بنانی ہے نا تو پنجو کی دیکھیں حکیم لقمان ان کی دانائی سے ہم انکار نہیں کر سکتے انہوں نے مرگی کے پنجو کو چالیس بیماریوں کے لیے کہا ہے کہ اگر یہ استعمال کی جائے تو آپ کے جسم کے چالیس بیماریاں نہیں ہوں گی اب مسئلہ یہ کہ نہ وہ مرگیاں رہی نہ تو ہم اور پھر وہی زبان کا ذائقہ پنجا میں سمجھ نہیں پایا اس کی یخنی سب سے بہترین ہوتی ہے اب دیکھیں اس کی حکمت کے میں نے نام آپ کو بتا دیا اس کو بنانے کا طریقہ یہ کہ ادرک لسن پیاز ڈال کے یخنی چڑھا دی جائے اس کے بعد جب وہ تیار ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے رکھ دینا ہے باہر پھر کیا ہوتا ہے اس میں گی سا جم جاتا ہے جو جم گیا وہ آپ کے لیے نہیں کیونکہ آپ کے باڈی میں جذب نہیں ہوگا اس کو آپ نکال کے پھیک دیں جو یخنی ہے وہ آپ کا سٹاک بن گیا آپ بچوں کو اس طرح دیں کہ جو ان کا کھانا بنا رہے ہیں وہی والی یخنی ڈال کے دیں اس کو سالن میں ڈال دیں اس کو دوسری چیزوں میں ڈال دیں تاکہ بچوں کو بچے چیز مار کے بھاگ جائیں گے بچے نے سامنے سالن میں پنجہ دیکھ لیا وہ بھاگ جائے گا ساری زندگی ان کو کھلا گا آپ پنجے کو پورے طریقے سے نہ ڈالیں اس کے چوپ کر لیں بچوں کو نظر ہی نہ آئے بچوں کو نظر ہی نہ آئے آپ کا تعلق چترال سے چترال میں تو بہت سردی پڑتی تو اگزہ چترال میں کیا طریقے کارپنایا جاتا تھا سردیوں کو ویلکم کرنے کے لیے تاکہ جو سردیوں کی بیماری ہیں ان سے بچا جا سکے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارے یہاں یخنی کا استعمال ہوتا تھا پھر دیکھیں اللہ تعالی نے جو علاقہ ہوتا ہے اس کی وہاں بوٹیاں بھی دے دیتے ہمارے یہاں تھائیم جو ہے پوری دنیا میں مشہور ہے لیکن ہمارے وہاں گارڈن تھائیم بہت مشہور ہے کہ تھائیم جو ہے جس سے تھائیمول نکلتا ہے وہ بھی آپ کے لنگز کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے وہاں ہر گھر کی سوغات ہے اور ہمارے وہاں پی جاتی ہے نمک کی چائے صحیح اگر نمک کی چائے صرف چائے میں نمک دال کے پی جائے وہ بھی آپ کے سینے کے لیے بہت اچھا ہے اس طرح بلیک کافی پی جائے تو وہ بھی بہت اچھا ہے دیکھیں وہ چیز جو آپ حد سے بڑا لیتے ہیں جو پھر غلط چیزوں میں چلا جاتا ہے لیکن ان کی میڈیسنل ویلیو بہت اچھا ہے ہم بار بار ہر سیلپ میڈیکیشن کی وجہ سے ہم دوائی ہیں خود اتنا ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں کہ جب وہ اصل دوائی کھانے کا ٹائم آتا تو ہماری باڈی اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کر پایی ہوتی اور دوسری بات ہے کہ جیسے لونگ ہماری انٹی بائیوٹک ہے ہر گھر میں ہر کچن میں ہے آپ لونگ کو توے پہ جلا لیں جلا کر جیسے توے پہ بھون لیں پیس لے پوٹر بنا کے شہد میں ڈال دیں پوری ایسٹمیک الیرڈی والوں کے لیے ایک اچھی دوا بن گئے آپ نے وہ شہد والا بچوں کو آپ نے دو سال سے بڑے بچوں کو شہادت کی انگلی میں لے کے چٹا دیا دن میں دو بار اور نہیں اگر نہیں دے سکتے سیپ کے جوس میں ڈال کے دے دے بلکی صاحب میں یہاں پر باری باری ساری چیزیں کیونکہ خانسی ایک مسئلہ ہے جو ایلرجک بچے ہوتے ہیں یا وہ لوگ جن کو ایلرجی خاص طور پولن ایلرجی ہوتی ہے وہ تو شہد نہیں کھا سکتے کیونکہ جیسی شہد کھائیں گے شہد کے اندر پولن شہد پھولوں سے ایک سٹیکٹ ہوا ہوا ہے ان کو ایلرجی ایک دم اٹیک ہوتا ہے اس کے ساتھ چاہے وہ کالی مریز ڈال کے کھائیں چاہے درک ڈال کے کھائیں میں آپ کو بتاتے ہوں اس کے لیے اس کے لیے ایک بوٹی ہے پولن ایلرجی کے لیے ایک بوٹی ہے اس کا نام ہے ستیا ناسی بہترین بوٹی اور سب سے بڑی بات اس بوٹی کی ہے کہ اس کی کوئی مطلب کہ اگر آپ اس کو پڑھ لیں یلو تھستل اسے کہتے ہیں اور یہ آپ کا بہترین ہماری نیچروپیتی میں انٹی سپٹک بھی ہے انٹی بائیوٹک بھی ہے اور پولن کے لیے بہت اچھی ہے اور میں کافی سالوں سے بتاتی آ رہی ہوں اور اسلام بات سے بہت شکریہ کہ بھی مجھے فون آتے کہ آپ نے کہا صرف تین مہینے سات سے آٹھ دانے صبح خالی پیٹ اس کو اتار لینا ہے پیٹ میں اور پانی پی لینا ہے لیکن کبھی بھی آپ نیچروپیتی کی کوئی بھی چیز کریں اس کو اپنے بلڈ میں جز بھونے دیں آدھے گھنٹے تاک آپ نے کوئی کیفین کی چیز نہیں لینا ہے کوئی کیفین نہیں لینا نہیں لینا ایک اور چیز سردیاں آتے ہی سمندری ہوایں ختم ہو جاتی ہیں اور ڈسٹ کی ہوایں شروع ہو جاتی ہیں بلکل بلکل آپ گاڑی باہر کھڑی کریں دس منٹ میں گاڑی کے اوپر ڈسٹ کی لیئر آ جاتی ہے پتہ جلتا ہے کہ اس وقت ہوا میں ڈسٹ کتنی زیادہ ہے اور ڈسٹ ایلرجک لوگ ڈسٹ ایلرجک لوگ ہیں ہمارے ملک میں ہر طرف وہ کیا کریں وہ کونسی ایسی چیز کونسی ایسی بوٹی کھا سکتے ہیں جو کہ ڈسٹ کی ایلرجی ہیں پورن ایلرجی کی بات نہیں کرتا ڈسٹ ایلرجی اور اس کے لیے آپ کی پیاس بلکل مو خوشک ہو جاتا ہے ایک دن سے سارا یہ ان سب کے لیے ڈسٹ ایلرجی کے لیے سب سے اچھی چیز جو ہے وہ پیاس ہے پیاس کو اگر آپ کسی کہیں رکھیں گے بھی تو وہ ساری چیزیں اپنے اندر جسپ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اسی طرح پیاس کا ارخ نکالنا ہے جیسے آپ جیسے سیپ کا جوس نکالتے ہیں اسی طرح پیاس کا ارخ آپ نے نکال لیا آپ نے ایک ارخ نکالا ہے تو اس میں آپ دو چمچ شہر ڈال دیں اور ایک چمچ بھر کر آپ حلدی ڈال دیں آپ کی بہترین دوہ تیار ہوئی ڈسٹ ایلرجی سے سینہ جا کرتا ہے آنکھوں میں پانی آنے لگتا ہے چھینکے آنے لگتی ہیں اس کے بعد آپ کو بخار ہو جاتا ہے یہ پریونشن کے طور پر آپ نے گھر میں بنا کر رکھیں اس کو اچھی طرح ہلایا کریں ہلانے کے بعد ایک چمچ آدھے کپ گرم پانی میں ڈال کر بڑوں کو ایک چمچ بچوں کو ایک ٹی سپون دینا شروع کریں ڈسٹ ایلرجی میں بھی فرق پڑے گا انشاءاللہ کھانسی بھی نہیں ہوگی آنکھوں میں جو پانی لگتا ہے وہ بھی ہوگا ایک آنکھوں میں جو پانی لگتا ہے وہ بھی ہوگا ایک آنکھوں میں جو ہم لے کر آتے ہیں کیونکہ دسٹ ایلرجی سے بچنے کے لئے گھروں میں بھی سو اس سے بچنے کے لئے اگر ایئر پیورفیر ہم نہیں لے کر آتے تو پہلے کیا کیا جاتا تھے تو اب مہین چیزیں آئیے اس کے بعد سفیدے کے پتے اس میں ڈالتے تھے پانچ مٹ کے لئے ڈک کے پھر اس کو کھول لیتے تھے پھر وہ فیومز پورے کمروں میں بنا لیتا تھا تو اس سے آپ کی رات سکوم سے گزر جاتی چاہے اس کی سمیل ہوتی تھی اچھے دھونی میں تو دیتی تھی کچھ ایسے کچھ جلا کی ہرمل کی دھونی دیکھیں اب اگر آپ کو ایلرجی کے اور ایستیم آئے اگر آپ دھونی دوگے تو پھر وہ زیادہ دھونی سے بھی آپ کو جو ہے آپ پرابلم میں آ جاتے ہیں سٹیم بہت اچھی ہوتی ہے پہلے پودینے کی سٹیم دی جاتی تھی اجوائن کی دی جاتی تھی لانگ کی دی جاتی تھی ہر گھر میں یہ رواج تھا کہ رات سونے سے پہلے نمک کے غرارے کرنے اب ماں کو یہ تو یاد ہے کہ ٹوٹ پیسٹ کرانا ہے کہ نمک کے غرارے کسی کو یاد نہیں ہوتے پہلے کے زمانے میں دیکھیں کہ نمک بھی ایک علاج ہے اور اگر بہت زیادہ کھانسی ہو رہی گھڑ کی چائے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے چھوٹا سا گھڑ کا ٹکڑا لیا گرم پانی میں اس کو بھالا اور پھلا دیا گھڑ کی چائے بن گی اتنی آسان تو ہے آخری چیز امونیم کلورائیڈ کھانسی کے شربت کے طور پر ہر کھانسی کے شربت میں امونیم کلورائیڈ ہوتی ہے لیکن اس کو اثر کرنے کے لیے نیند کی ضرورت ہوتی ہے کہا یہ جاتا ہے اور میرا خانم شاید ایلوپیتھی بھی اس پر اگری کرتی ہے کہ کف سیرپ کے اندر نیند کا ہونا بہت ضروری ہے اس کا کوئی ہربل ٹوٹکا ہے کہ ہم یہ کف سیرپ بچے کو نہ دیں اور اس کی نیند بھی پوری ہو جائے کف سیرپ کے بارے پر ڈپیٹ ہوگی تو بہت بڑی ہو جائے گی لیکن خشخاش ہمارے گھر میں بلیسٹ ہے پاکستان میں خشخاش آپ کو مارکٹ میں مل جاتی ہے وہ آپ کی دوا ہے آپ نے ایک تو سرسو کا تیل اپنے پاؤں پہ بچوں کو لگائے اس سے بھی بہت اچھی نیند آتی ہے پاؤں پہ ناف پہ اور کان میں ہفتے میں ایک بار ڈالنا چاہیے کان میں ائر بٹ میں لگا کے ہلکا سا ساف کر لیا ناف پہ بھی آپ کو لگانا چاہیے اور پاؤں پہ اچھی طریقے سے لگا لینے چاہیے اور خشخاش جو ہے ساف کیوئی خشخاش کو یعنی کہ ایک ٹی سپون جو ہے اس کو دو گلاس پانی میں اتنا اوبالیں کہ وہ ایک کپ رہ جائے اور یہ والی بس یہ ہے یہ اس میں اور کچھ نہ لیں آپ یہ بچوں کو پلا دیں یا بڑے اس کو استعمال کریں تو اس سے نیند بہت اچھی آتی ہے جن کو نیند کی پرابلم ہوتی ہے اس کے لئے بہت اچھے اگر ڈالنا چاہیے اس میں کچھ تو دارچینی کا ایک ٹکڑا ڈال سکتے بہت بہت شکریہ شکریہ